بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح میں نے عرض کیا کہ اگر کسی وجہ سے میں آپ کی کال اس شو کے دوران نہیں لے سکتا اور آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں to ask me a question ہر بریک پہ جانے سے پہلے ایک ایمیل آئے گا آپ اس ایمیل پہ اپنا نام اور ٹیلی فون نمبر مجھے بھیج دیجئے and I can get back to you as soon as possible اور آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا میں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اگلے دن تک اس شو کو اپلوڈ کرنے تاکہ آپ آرام سے سکون سے شو کو دوبارہ بھی دیکھ سکیں and thank you so much جو لوگ دیکھتے ہیں شو کو اس وقت بھی اور پھر بعد میں سوشل میڈیا پہ بھی میرے حال سب اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکو السلام علیکم صاحب علیکم السلام سر میرا نام سیوی ماللہ ہے میں لندن سے بات کر رہا ہوں جی جی میں نے میرا دو دیبینڈن کو نیپال سے سٹلمنٹ بیشا کیلے نو مہینے پہلے اپلائی کیا تھا آہا کاریبان سار پانچ مہینے پہلے ایک بچی کو یعنی طرح فی پیمنٹ کرو وہ لوگے چھوٹی بچی پیمنٹ کر دیا آہا ابھی پچیس دین پہلے چھوٹی بچی وہ فی بھی ریفنڈ ہو گیا میرے ایک آن میں مجھے پتا ہی نہیں تھا آہا تو میسٹیٹمنٹ آنے بات چھے کہ اتم ریفنڈ ہو گیا ہے آہا اور نو مہینے ہو چکا ہے اب دونوں کو کوئی ڈیسیزن بھی نہیں آیا ہے اس میں ریفیوز بھی نہیں کیا ہے اور پھر بیزہ بھی نہیں دیا ہے جی اور پھر میرا پاس بیٹیس پاسپورٹ ہے میرا وائیب کو پاس خالی چار مہینے کا بیزہ بھانگ ہے ابھی وہ اس پاس بیزہ میں ہے آہا ابھی کیا ہوگا کیا کر رہے ہیں ابھی مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کیوں ہی سے کر رہے ہیں کیا بات آئی اور مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے چب بچے ڈیپال میں پیدا ہوئے تو اس وقت آپ کے پاس بیٹیس پاسپورٹ نہیں تھا نہیں تھا نہیں تھا ابھی ایک بچی آئے سترہ بڑھ سے پورا ہو گئی اٹھارہ ابھی چار مینہ میں کی ہے ٹھیک میں بتا دیتا ہوں بڑی مربانی آپ کی کال کی جو مجھے لگتا ہے کہ موسٹ لائکلی آپ نے جو اپلیکیشن ڈالی ہے وہ انڈیفنیٹ لیف تو انٹر ڈالی ہے اپنے بچوں کے لیے بیکوزاری بات ہے کہ اگر آپ کے بچے نپال وغیرہ میں پیدا ہوں اور آپ کو بعد میں سٹیزن شپ ملی ہے اور آپ اپنی وائف کو بھی بلا لیتے ہیں تو بچوں کو آپ ڈریک سیٹلمنٹ ویزے پر بلا سکتے ہیں اس پر اپنڈیکس ایف ایم اپلائی نہیں ہوتا تو یہ تھوڑی ورنگ بات ہے کہ اگر انہوں نے آپ سے پیسے مانگے تھے جو اچھی بات ہے لیکن بعد میں ری فنڈ کر دیتا تھوڑی ورنگ بات ہے تو میرے خیال سے بہتر یہ ہے کہ اپنے ایم پی کے پاس جائیں اور ایم پی کو بولیں کہ جی پلیز کانٹیک کریں انٹری کلیرنس آفیسر سے اور پتہ کریں کہ میرے کیس کا کیا سٹیٹس ہے بکوز جب آپ اپلیکیشن ڈالتے ہیں بچے کی عمر اپلیکیشن کے پرپس کے لیے وہاں رک جاتی ہے مگریشن کے پرپس کے لیے تو اگر آپ نے اپلیکیشن سال بعد ڈالی بچی سولہ سال کی تھی تو وہاں ایج رک جاتی ہے اب اگر خدا نہ خواستہ وہ ریفیوز کرتے ہیں ظاہری بات ہے آپ کو رائٹ اف اپیل ملے گی اور آپ کوٹ میں جا کے کیونکہ انٹری کلیرنس کیسز میں سال بعد ہیرنگ آتی ہے تو اور آپ کوٹ میں جا کے سال بعد بھی لڑیں گے اور بچی کی عمر انیس سال یا اٹھارہ سے اوپر بھی اگر ہو گئی does not matter because at the date of application وہ اٹھارہ سے نیچے کی تھی لیکن جو ایک تھوڑا سا ایشو ہے جس کو اوپر تھوڑی سے آپ کو ایڈوائس لینی پڑے گی کہ جو اپیل ہوگی وہ ہیومن رائٹ کے اوپر ہوگی تو there is a possibility اور date of hearing consider کرے کہ بچی کی ایج کیا ہے لیکن پھر وہ consideration میں یہ آ جاتا ہے کہ اگر بچی independent life نہیں گزاری آپ سارا خرچہ دے رہے ہیں تو وہ automatically adult dependent پہ آتی ہے تو کہنے کے مطلب میں آپ کے لیے complicated چیز نہیں کرنا چاہتا ہے میں صرف آپ سے request کروں گا کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اپنے local MP سے جا کے ملیں اور ان کو situation بتائیں کہ ہم نہیں چاہتے ہماری بچی کی عمر 18 سے اوپر ہو جائے پھر ہمیں اور complications ہو سکتی ہیں application کے اندر میں آپ کو ڈران نہیں رہا میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ MP کو جا کے کیا بولیں تو please home office کو بولیں ہم نے پورے پیسے دیں 9 سے 10 مہینے زیادتی ہے ہمارے ساتھ بچے ہم نے پیچھے چھوڑے ہوئے please decision دے دیں کیونکہ ہماری life بہت interrupt ہو لی ہے تو پھر سیکٹریو ساری وہ جو MP ہے وہ سیکٹریو سٹیٹ کو لکھے گا اور پھر کوئی action جلدی ہونے کی امید ہے تو please اپنے local MP کے پاس جا اور گوگل کریں find my MP اپنا postcode ڈالیں تو آپ کا MP کہاں بیٹھتا ہے کون ہے ساری information آپ کے پاس آ جائے گی تو I wish you all the best TV صاحب اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں hello السلام علیکم hello السلام علیکم والیکم السلام عرق بھائی میں لندن سے حسین بات کالا ہوں جی حسین مجھے آپ سے دو سوال کرنے تھے ایک میں سچوں کے بارے میں ہیں جی ان کے پاس ٹائر ٹو جنرل ویزا تھا اور لازت يئر انہیں سرز پہ جا کے آپ نے انڈیفنیٹ پہ کیسی ٹیک ہے تو اس کو انہیں ہولد کالی گیا ٹیک ہے ابھی لازت ویک میں جواب دیا گی کہ جو آپ کا سپانسر تھا اس کا جلہ حسینس ہے وہ ریوک ہو گیا ہے ہاں اس سپال میں ٹیک ہے انہیں اپلا گیا تھا لا挡ے میں سمجھ گیا ٹیک ہے ٹیک ہے تو اب ان کو حالی نے دیا اور اسیوز کارچے دکھها ہے کہ حالی آپ ایڈمنسٹریشن ریو کھا سکتے ہیں اور کچھ نہیں کھا سکتے ہیں اس کے لئے کیا کچھ کھا سکتے ہیں یا کیا ٹیم لگے گا ان کے لئے ان کو ساڑھے آٹھ سالوں بھی ہیں یہاں پر لیگل ٹھیک ہے جی دوسرا سوال تھا جی کہ کوئی بندی کے کیس دالے میں ایک سان سے اوپر ہو جائے تو وہ کیا ورک کے لئے لائک کھا سکتا ہے اور اس کے لئے کیا پروسس ہوتا ہے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں دیکھیں جی پہلی بات ہے جو آسان سوال کا جواب ہے جو اس طرح آپ کا کیس ہے بہن کا انہوں نے ان ٹائم اپلیکیشن ڈالی تو انڈر سیکشن ثری سی وہ کورڈ ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ چب تک وہ انڈر سیکشن ثری سی کورڈ ہیں جو ایک سال کا پیرٹ تھا ان کو وہی کام کی پرمیشن تھی جو اپلیکیشن ڈالنے سے پہلے تھی یعنی کہ آپ اسی سپانسر کے لئے کام کریں گے کیونکہ وہ ٹائر ٹو کی کنڈیشن ہے تو اگر آپ اپنی بہن کیلئے بات کریں تو ان کو ویسی کام کی پرمیشن تھی ایڈمیسٹریٹیو ریویو بھی چپ ڈالیں گے وہ سیکشن ثری سی میں آتا ہے تو کام کی پرمیشن کورڈ ہوگی تو یہ تو آپ کا آسان سوال کا جواب ہو گیا اب آ جاتے ہیں ایڈمیسٹریٹیو ریویو بیکیو بیکیوز انہوں نے پوائنٹ بیس سسٹم اپلیکیشن ڈالی ہے پوائنٹ بیس سسٹم اپلیکیشن کے اوپر ایڈمیسٹریٹیو ریویو ہی ملتا ہے تو پہلے ان کو ایڈمیسٹریٹیو ریویو ڈالنا پڑے گا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایرر آف لاؤ ہے ان کے ڈیسیزن میں اس کے لئے زائری بات ہے آپ کسی کامپیٹن پرسن کے پاس جائیں اور اپنا کیس لڑیں دکھائیں تاکہ وہ پھر آپ کو بتائیں ایک ایڈمیسٹریٹیو ریویو کن گراؤنس پر ڈال سکتا ہے ایک دفع ایڈمیسٹریٹیو ریویو آپ ڈالتے ہیں اور خدا نہ خواستہ وہ ریفیوز ہو جاتا ہے تو جو اگلی سٹیج ہوتی ہے وہ آپ کی ڈیڈیشن ریویو اپلیکیشن کی ہے پرابلم یہ ہے کہ جب ایڈمیسٹریٹیو ریویو سے ڈیڈیشن ریویو کے اندر جاتے ہیں تو انڈر سیکشن 3C وہ کورڈ نہیں ہے جو ایڈیشن ریویو آپ کو جیتنا پڑے گا فور در پرپرس آف ہافنگ آل دیس پیریڈ لوفلی کاؤنٹڈ تو انظاری بات ہے ایک اور آپ شن ہے کہ اگر آپ کی ایڈمیسٹریٹیو ریویو میں کوئی میرٹ نہ ہو جو کہ انلائکلی آپ کے کیس میں بہت ایک منکہ ازمشن لے رہا ہوں تو پھر وہ یومن رائٹ کی اپلیکیشن ڈال سکتی ہیں لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ پھر اسیو آ جاتا ہے continuous leave کا اس کا بھی ایک policy document ہے تو میں اس میں ڈیٹیل نہیں جا جاتا پھر آپ بھی کے اوپر بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا لیکن جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے کسی competent person کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کو بتائے کہ administrative review میں merit ہے یعنی اور اگر merit ہے اور آپ fight کر رہے ہیں اور administrative review refuse ہو جاتا ہے تو پھر آپ judicial review کے اوپر جائیں اور اگر آپ یہ فکر کریں کہ تارک بھائی ہمارا 10 year lawful count ہوگا یعنی تو اس کے لیے ایک آسان حال یہ ہے کہ judicial review آپ جیتے ہیں وہ بڑا important ہے آپ کے لیے اور میرے خیال سے یہ کافی unreasonable behavior ہے home office کا کہ اگر آپ نے application ڈالی انہوں نے ایک سال تک اس کے اوپر بیٹھے رہی ہے ویٹ کی اور جب آپ sponsor revoke ہو گیا ہے تو انہوں نے آپ کو refuse کر دیا ہے as long as آپ کی sister was not directly involved with any activity جس کی وجہ سے license revoke ہوا ہے تو that is a very unreasonable behavior جو کہ basis بن سکتا ہے judicial review کا لیکن ابھی آپ اس ٹیچ پہ نہیں ابھی تو آپ administrative review کے اندر ہیں تو i wish you all the best اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم جس کے بائیومیٹرک میں نے مارچ میں دے دی ہیں ابھی تک کوئی ڈیسین نہیں ہے لیکن انفرسیٹلی میرا رائٹ ٹو ورک کنونے کے ختم کر دیا تھا اپیل لیپس ہونے کے بعد تو میں جاب لیس ہوں اب میں ریکویٹ کر سکتا ہوں کام کی پرمیشن کی مجھے دس سال پورے ہو گئے ہیں اور میرا کوئی ایسا ٹیکنیکل گیپ نہیں ایکسپت ہوا جو اپیل ڈسمیس ہوئی تھی جی میں دیکھیں پہلی بات ہے کہ lawful residence period پہ میں کچھ بولا نہیں چاہتا اس کے لیے مجھے بڑی detail میں آپ کا ایک ایک چیز دیکھنی پڑے گی اور یہ اور date لکھنی پڑے گی تو یہ show کا وہ format نہیں ہے تو I don't want to make any comment کہ آیا آپ کا period lawful ہے یا نہیں جہاں تک کام کی پرمیشن کی بات ہے نہیں because آپ نے خود admit کی ہے کہ جو جو ہم نے application ڈالی ہے وہ ڈالی ہے فیبری دوہزار اٹھارہ میں تو home office تو نہیں آپ کا wait کر رہا تھا نا کہ کوئی decision دے گا آپ نے خود application ڈالی ہے فیبری دوہزار اٹھارہ میں تو time واپس ہو گیا اور وہاں سے count ہونا شروع ہو گا تو ایسا اچھ آپ کام کی permission نہیں ڈال سکتے اگر home office کی policy کو دیکھیں دیکھیں ایک بات یاد رکھیں policy ہے کہ آپ نے کوئی exercise کی آپ نے کوئی application ڈالی ایک سال ختم ہو گیا اور ہم نے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا تو آپ کام کی permission ہم سے مانگ سکتے ہیں لیکن جن لوگوں نے in time application ڈالی ہوئی یعنی کہ visa valid تھا اور انہ نے کوئی application ڈالی ہے home office نے ایک سال تک کوئی جواب نہیں دیا وہ ویسے ہی covered ہوتے ہیں under section 3c اور جو ان کی کام کی condition ہوتی ہے the time of making the application وہی condition ان پر apply ہوتی ہے آپ کا تھوڑا different case ہے لیکن آپ کام کی permission نہیں مانگ سکتے because literally آپ نے دوزار اٹھارہ میں ہی application ڈالی ہے ہاں اگر آپ compelling reasons ہیں ان کو بولیں مجھے کام کی permission دے دیں کہ یہ issue ہے وہ issue ہے میری family life کا تو I don't know وہ آگے سے کیا کہتے ہیں because وہ no discretion secretary of state کے پاس ہے but highly and likely your discretion آپ کے favor میں apply کریں گے تو I just wanted to tell you the facts and I wish you the best آپ کے جو 10-year lawful application ہے اگلے caller کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام علیکم السلام علیکم میں آپ problem تھوڑا سے یہ ہے کہ میں آپ کو بتاہیتا ہوں 2013 میں مجھے espouse visa ملا تھا میں نے FLR application ڈالی تھی جبکہ میری wife جو ہے وہ irish ہے میں نے غلط application ڈالی تھی تو مجھے بعد میں پڑا چلا تھا لیکن مجھے ڈال گیا تھا 2015 میں مجھے ILR ڈالنا تھا اپنا لیکن میں نے English test pass نہیں کیا تھا تو میں نے extension ڈالی جس کے اوپر انہوں نے interview کے لیے call کیا تھا ہمیں میری wife کا تھوڑا سا psychological problem ہے انہوں نے questions غلط دیئے تھے آنسا اپیل میں case گیا ہے اپیل کے اندر جو میرا solicitor تھا اس نے میرے ساری فیس کے پیسے سب لے لیا مجھ سے court کی فیس کے بھی لے لیا اس نے court کی فیس پینی کی میرے پاس strike out appeal کہا لیا تھا میں نے کوشش کی لیکن اس کے بعد اس کو further follow مطلب court wall نے کچھ accept نہیں کیا وہ ختم ہو جانا میرا کام ختم ہو جیا تھا اس کے بعد میں نے European application ڈالی تھی اپنی wife کے اس سے جو وہ بھی reject کیونکہ interview پہ ہے اب میں at the moment جو میں ابھی ہوں وہ میں appeal کے اپری ہوں اور میری appeal کے hearing next month میں ہے جو اب مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے جو میری strike out appeal ہوئی تھی ILR کی وہ میں دوبارہ اس کو continue نہیں کر سکتا ہوں وہ totally ختم ہو گئی جبکہ اس میں میری غلط نہیں تھی میرے بہری solicitor نے پیسے کھا لیے fraud کیا تھا میرے ساتھ اور second thing میری جو ابھی appeal چل رہی ہے next year کے اندر میں کو 10 سال ہونے تو میں وہ 10 سال کا مطلب میں lawful اپنے کو residents count کر سکتا ہوں next year کے اندر جبکہ مجھے red one notice بھی ملا تھا last year alright دیکھیں پہلی بات ہے جو آسان جواب ہے lawful residents اور مجھ سے بہت لوگ پوچھتے ہیں میں کوئی کہ جواب دیتا ہوں کہ یا تو بڑے آرام سے آپ کی ایک ایک ڈیٹ دیکھنی پڑ گی کہ اس میں اگدم نہیں کہہ سکتا no جس طرح آپ نے اپنے problems بتائی ہیں the answer is no لیکن I don't want to say that because I want to list down each and every date to see کہ شاید آپ کا کوئی continuous kuch period break نہ ہوا ہو تو وہ benefits is out اسی صورت میں میں آپ کو دے سکتا ہوں اگر کوئی بندہ بیٹھ کے آپ کسی بھی legal competent person کے پاس جائیں وہ بیٹھ کے ایک ایک چیز لکھیں ڈیٹے آپ کی دیکھیں یا میں لوگوں سے کہتا ہوں جن کے پاس بڑا ٹائم ہے کہ ایسے آر اپنی منگوالیں subject access request اس میں home office کے comments ہوں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا lawful period ہے یا نہیں لیکن اس طریقے سے جو آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ آپ کا بتانے کا طریقہ بورٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے than lawful کیا period count ہوتا ہے آپ کا lawful tenure پورا ہوتا ہے یا نہیں ہاں ایک بات میں آپ کو ضرور بولوں گا کہ اگر آپ کی appeal strike out ہوئی ہے on the basis کہ آپ کے legal representative نے آپ کو misrepresent کیا ہے تو پھر depend کرتا ہے کہ آپ rein statement کی application judge کو کس طریقے سے ڈال رہے ہیں تو وہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کس کے پاس گئے تھے اس نے rein statement کی application کس طریقے سے judge کو ڈالی تھی کہ کیوں وہ strike off کے بعد وہ rein state appeal نہیں ہوئی یا اسی appeal کہ آپ نے جب دوبارہ کاغذار ڈالے giving an explanation تو judge نے اس کے اوپر نا کیوں بولا because جو ابھی آپ بات بول رہے ہیں the situation was beyond your control تو اگر situation ایک دفعہ client کے control سے باہر ہوتی ہے دیکھنے میں آیا ہے کہ judges discretion apply کرتے ہیں in the interest of justice تو وہ میں کوئی زیادہ اس کے اوپر دھیان نہیں دینا چاہتا یا بات نہیں کرنا چاہتا کہ جو آپ نے rein statement کی application ڈالی تھی اپر tribunal sorry first day tribunal کو میرے پاس اس application کی copy نہیں ہے تو میں اس کے اوپر کوئی comment نہیں کرنا چاہتا ہاں ایک چیز میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ ایک بند نے نو مینے بعد بھی application ڈالی ہے اور ایک judge نے کافی سوچ وچار کے بعد کافی سوچنے کے بعد اس application late application کو accept کیا on the basis کہ unjustice ہوگا client کے ساتھ کہ اگر اس application کو accept نہ کیا جائے because اس کی غلطی نہیں تھی اس کی legal representative کی غلطی کی وجہ سے وہ client timely manner application court میں داخل نہیں کرا سکا تو وہ سارا depend کرتا ہے کہ آپ نے application کس طریقے سے ڈالی ہے تو میں اس پر کوئی comment نہیں دینا چاہتا because میں نے وہ application پڑھی نہیں ہے مجھے بھی کان میں بولا جا رہا ہے کہ ہمارا دوبارہ break کا time ہوا ہے اگر کسی وجہ سے میں اس show کے اندر آپ کی call نہیں لے سکا اور آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے تو ایک e-mail آ رہا ہوگا at the bottom of the screen اپس e-mail پر اپنا نام اور telephone number مجھے بھیج دیجئے میں پوری کوشش کروں گا I'll get back to you as soon as possible اب ہمارا آخری session ہوگا after the break I'll take some more calls آپ سے بات ہوگی I'll see you soon انشاءاللہ